بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ کہ شیطان کو موقع نہ دے اب موقع دو کے تو گناہ ہوگا نا کسی نے کہا مولانا نام حرم خواتین میسج کرتی ہیں سلام جواب دے سکتا ہوں میں نے کہا اتنی پڑی ہے تجھے سلام کے جواب کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں مولانا سلام ہے کسی نے کہا مولانا ہم اسلامی چیٹ کرتے ہیں میں نے کہا سارا اسلام تُو نے اس خاتون کو سکھانا ہے اپنے دوستوں کو سکھا یعنی شیطان دیکھئے کن کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتا ہے نہیں نہیں مولانا ہم اسلامی باتیں کرتے ہیں چھے مہینے کے بعد چلا اسلامی باتیں کرتے کرتے لڑکی کو بھگا کے چلا گیا شیطان تباہ و برباد کر دیتا ہے انسان کو پھر مولانا اب کیا کرے کیونکہ اتنا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اب اس کے دماغ پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا جب تم احتمال زرر نہیں دوگے کبھی خود کو گناہ سے بچا نہیں سکتے موضوع فرماتے ہیں متقی بندہ گناہ کی فکر کو اپنے خیال میں موت دیتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آتا ہے مثلا آپ کے ذہن میں آئے گا میسج کروں پہلے کیا آئے گا خیال آئے گا پھر ہاتھ بڑے گا پھر میسج لکھو گے پہلے خیال ہے نا کہ جب بھی خیال آئے نا فوراں یہ بولو یہ جو خیال ہے کہیں میری عبدیت کو نقصان تو نہیں دے رہا جو بھی کام کرو یہ سوچو میری عبدیت کو نقصان تو نہیں ہے کوئی مالی آفر آ جائے کہیں سے رشتہ آ جائے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے کسی تنظیم میں جوئن کرنا ہو پہلے یہ سوچو میری عبدیت خراب تو نہیں ہو رہی سب سے پہلی پرویٹی تمہیں رکھنی ہے عبدیت اب سنیں مولا کا کتنا حسین فرمانے محسوس فرماتے ہیں نگاہ حرام انسان کے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے اس کی زندگی کو بے چین بنا دیتی ہے آج جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں نگاہ حرام آج ٹی وی سوشل میڈیا فلمز اور ڈرامے ہیں میں نے کہا یہ جتنے ایکٹرسز جو ڈراموں میں آتی ہیں ہزاروں لڑکیاں انٹرویو دیتی ہیں تب جا کے جو چار حسین لڑکیاں ہیں انہیں موقع دیا جاتا ہے ان کے حسن کی وجہ سے یعنی انتخاب جسم کی وجہ سے ہے روح کی وجہ سے دربارِ علی میں جسم کی وجہ سے انتخاب نہیں ہے روح کی وجہ سے جون رنگ کا کالا تھا پر کئی سفیدوں سے اچھا تھا جسم کا میعار ہے ہی نہیں روح کو دیکھا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے اگر یہ جوان خود کو نگاہ حرام ہے مبتلا اب نگاہ حرام کا فلسفہ کیا ہے مثلا ایک مرتبہ آپ کی کسی پر نگاہ پڑھی ایک مرتبہ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عیب نہیں ہے دوبارہ اس کو نہ دیکھا کرو سائیکلوجی کے لئے کیا ہوتا ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہو وہ چہرہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے کیونکہ دوبارہ نیت کے ساتھ دیکھتے ہو پہلی مرتبہ سڈنلی دیکھتے ہو ایکسیڈنٹلی کسی کے چہرے پر نگاہ پڑ جاتی ہے کہ اس میں عیب نہیں اسی طرح میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں اب ضرور نہیں ہر کسی کا چہرہ میرے ذہن میں یاد رہے لیکن ایک مومن دو بار تین بار میرے سے ملنے آئے گا ہمیشہ اس کا چہرہ میرے ذہن میں یاد رہ جائے گا تو فلسفہ یہ تھا اگر پہلی مرتبہ کسی نام حرم پر نگاہ پڑے عیب نہیں لیکن آمدن دوبارہ اسے دیکھا نہ کرو اب کہیں مولانا کیا ہو دیکھ لیا تو کیا ہوگا اب تنو کیا ہوگا محضور فرما دیں نگاہ حرام حسرت پیدا کرتی ہے نگاہ حرام اب بندہ عادی ہے حرام دیکھنے کا کبھی یہ دیکھا کبھی وہ دیکھا ہزاروں تصویریں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی آگئی ذہن میں اب یہ جوان شادی کرتا ہے شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتا ہے تو فوراں اس کے چہرے کو ہزاروں تصویروں سے کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے اب بولے گا تمہاری آنکھیں ایسی ہیں تمہارا ناک ایسا ہے تمہارا چہرہ ایسا ہے یہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا زندگی میں بے سکونی آ جائے گی رشتے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ بندہ اب حسن پرس بن چکا ہے نا ہزار چہرے اس کے سامنے ہیں اب یہ اس نے سوچا ہی نہیں جن چہروں کو تم نے دیکھا ہے وہ کروڑوں میں ایسے چہرے ہیں وہ چہرہ تجھے ملنے والا تو ہے نہیں محضور فرماتے ہیں گناہ حسرت پیدا کرتا ہے اور فرماتے ہیں مجھے ترس آتا ہے اسے گنہگار پر جو حسرت لے کے گھومتا ہے لیکن وہ چیز اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی یعنی وہ چیز تجھے ملنے والی بھی نہیں ہے اور ساتھ میں تو حسرت لے کے کیا کر رہا ہے اب شادی کے بعد زندگی پر سکون ہو جائے گی لیکن تصور کرو ایک بندہ متقی ہے جس نے اپنی نگاہوں کو کبھی حرام میں مبتلا نہیں کیا اس کی جس سے بھی شادی ہو جائے نا معصوم کا فرمان ہے متقی بندہ جب پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے خدا ان دونوں کے دلوں میں محبت کو نازل کر دیتا ہے زندگی سکون والی بن جاتی ہے شراب بھی ہوگے عقل زائل ہوتی ہے زندگی تباہ ہو جاتی ہے جتنے ہم گناہ کرتے ہیں نا ان گناہوں سے دنیا میں سکون نہیں ملتا واللہ اگر شہرت سے سکون ملنا تھا تو نواز شریف پریشان کیلئے اگر مال سے سکون ملنا تھا تو زرداری پریشان کیوں ہے یہ جتنے آپ شاہستدان دیکھ رہی یہ عبرت کے لئے ہیں نا آٹھ آٹھ مرتبہ حکومتوں میں آنے والے آج پھر بھی بے سکون ہے نا لیکن اپنے کسی مشتہد کو دیکھ لینا نجف چلے جاؤ اس عستانی کو دیکھو ایران میں آخامنہی کو دیکھو آغا وحید کو دیکھو اپنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے مسلحے پہ بیٹھے ہیں پھر بھی سکون کی زندگی بزاری ہے پھر بھی سکون ہے